پاکستانی میزائل حملوں میں سات افراد حلاق راجوالی نوشیرہ میں ایل او سی پر بارودی سرنگ دھماکہ اگنی ویر اہلکار حلاق دو دیگر زخمی سیکیورٹی فورس کا تلاش آپریشن تیز کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو نیای یاترہ جوش و خروش سے جاری بی جی پی آر ایس ایس مذہبی نفرت فیلانے میں مصروف نیای یاترہ کا مقصد لوگوں کو کرنا ہے متحد راہل گانی کا بیان اداب ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے آپ بڑی خبروں کے بلوٹن کے ساتھ میں ہوں زہود لولاوی بلوٹن کا آگاز بڑی خبر کے ساتھ کرتے اور آپ کو بتا دی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان پورتنا ماحول برقرار ہے پاکستانی ایر فورس نے ایران کے اندر مبینہ بلوچ الائدگی پسند کیمپو کے خلاف چار جوابی کاروائی کی ہے اور پاک فضائے کی جانب سے جوابی عملوں میں ایرانی حدود میں مطلوب بلوچ اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈپٹی گورنر کے مطابق ایران کی جنوب مشرقی صوبی سستان اور بلوچستان کے سردی گاؤں پر پاکستانی حملے میں تین خواتین اور چار بچوں سمیت ساتھ غیر ایرانی شہری خلاق ہو گئے ہیں تہران نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کی جانب سے آرمی آب جسٹس کے دو اہم ہیڈکوارٹس کو تباہ کرنے کے لئے کاروائی کے بعد سامنے آیا ہے پاکستان کے ترجمانی دفتر خارجہ کی مطابق دہشتگرد ایران کے حکومتی عمل داری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے انٹلیجنس معلومات پر کی جانے والی اس آپریشن کا نام مرک بر سرمچار رکھا گیا ہے اور اس حملے میں بیزائل اور ڈرون حملے استعمال کیا گئے ہیں ایران کے ذریع پاکستانی حدود میں فضائی حملے کے بعد پاکستانی ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنے کی وارننگ دی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے ایران کے اندر بلوچ علاقے کی پسندوں کے کیمپو پر فضائی حملے کیے ہیں اور پاکستانی ایران کی سرد پر سرگرم بلوچ اسکرد پسندوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے پاکستان کے قائم مقام وزر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالیان سے خون پر بات کرتے ہوئی کارکی سولہ جنوری کو پاکستانی حدود میں ایران کا حملہ نصر پاکستان کے خود مختاری کے سنگین خلاف فرضی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی خلاف فرضی ہے جیلانی نے ایران کے بلوچستان میں ڈرون کا استعمال کرتی ہوئے کیے گئے حملی کی مضمت کرتی ہوئے کہا تھا کہ اس واقعے سے پاکستان اور ایران کے دو طرف تعلقات کو شدید نقصان پوچھا ہے آگے پڑھتے ہیں صبح جمعہ کی سردی زلہ راجوری میں لائن آف کنٹرول پر بارودی سرنگ فٹنے سے ایک اگنی ویر فوج اہلکار حلاق جبکہ دو دیگر زکمی ہو گئے ہیں یہ دماکہ زلہ راجوری یہ نوشرہ سیکٹر میں ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین فوج اہلکار زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے تینوں فوجوں کو کمان اسطال ادھمپور منتقل کر دیا گیا جہاں ایک زخمی فوج اہلکار زخمی کتاب نلا کر فوت ہو گیا ہے پولستانیوز نمائدہ جمشید ملک مزید تفصیل لے رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر دھماکے میں ایک فوجی جوان جانبان دو دیگر زخمی ہوئے زرائے کے حوالے سے ملی خبر کے مطابق نشارہ کے قلال علاقے میں آج صبح اس وقت ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گی جب فوجی جوان پٹرولیم پر تھے اور زوردار دھماکے کی آواز آئی ہے جس میں ایک فوجی جوان جانبان ہوئے اور دیگر دو زخمی ہوئے زخمی کو ائر لفٹ کر کر ادھمپور ہسپیٹل پہنچایا گیا ذرائق کے مطابق آج صبح لائن آف کنٹرول کے نزدیک قلال علاقے میں دھماکے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی سے پھیل گئی کیونکہ کافی عرصہ کے بعد لائن آف کنٹرول کے نشارہ علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی گیا کیونکہ لائن آف کنٹرول کا یہ وہ علاقہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان ہونے والی فائرنگ کے ساتھ کافی متاثر رہتے تھے مگر پچھلے دو عرصہ سے زیادہ کے وقت میں ناجنگ معاہدے کے بعد حالات کافی بہتر ہوئے ہیں جہاں لوگوں نے رات کی سانس لیا ہے مگر زمین بہت دھماکوں کا سلسلہ لگاتار دیکھنے کو مر رہا ہے جہاں آج ایک اور خبر نشارہ کے قلال علاقے سے سامنے آئی ہے جہاں پٹرولیم کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے میں ایک فوجی جوان جہاں باگ دو دگر زکمی ہوئے جن کو ائر لیفٹ زکمی کو ائر لیفٹ ادھمپور آرمی اسپیٹل کیا گیا ہے وہیں ذرائق کے حوالے سے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے راہل سودن کے ساتھ جمچیت ملک گولستان نیوز راجیت آگے پڑھتے ہیں عزیزم نرندر موجی نے وقصد بھارت سنقلب یاترہ کے دو مہینی مکمل ہونے پر کہا کہ یاترہ میں چلنے والا ترقی کا رات اعتماد میں بدل گیا ہے انہیں کہا کہ اب لوگ اسے گارنٹی کی یاترہ بھی کہہ رہی ہے مزیزم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ کوئی کوئی بھی شخص سرکاری سکیم کے فائدے سے محروم نہیں رکھے گا کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا سب کو سکیموں کا فائدہ ملے گا میرے پریوار جنوں بکشید بھارت سنقلب یاترہ کے دو مہینے پورے ہو چکے اس یاترہ میں چلنے والا وقاص رت بشواس رت ہے اور اب اس کو لوگ گارنٹی والا رت بکہ رہے ہیں یہ بشواس ہے کہ کوئی بھی بانچیت نہیں رہے گا کوئی بھی یوجناوں کے لاب سے نہیں چھٹے گا اس لیے جن گاموں میں موڈی کی گارنٹی والی گاڑی ابھی نہیں پہنچی ہے وہاں اب اس کا بے سبری سے انتجار ہو رہا ہے اور اس لیے پہلے یاترہ 26 جنوری تک ہم نے بھی سوچا تھا لیکن اتنا سمرتن ملا آئے اتنی مانگ بڑی ہے گاؤں گاؤں سے لوگ کہہ رہے ہیں موڈی کی گارنٹی والی گاڑی ہماری یہاں نہیں چاہیے تو جب جہاں مجھے پتا چل رہا ہے تو میں نے سرکار کے ہمارے افسروں سے کہا ہے کہ اب 26 جنوری تک نہیں تھوڑا آگے بڑھاؤ لوگوں کو ضرورت ہے لوگوں کی مانگ ہے تو اس کو جرا ہمیں پورا کرنا ہوگا اور اس لیے شاید تھوڑے دن کے بعد تیار ہو جائے گا یہ موڈی کی گارنٹی والی گاڑی شاید فروری مہنے میں بھی چلائیں گے ساتھیوں جب پندرہ نمبر کو بھگوان بیرسام مونڈا کے آثرباد سے ہم نے یہ یاترہ شروع کی تھی تو اس کی اتنی سفلتہ کی کلپنا نہیں کی تھی بیٹے دینوں میں مجھے کئی بار اس یاترہ سے جڑنے کا آؤثر ملا انیکوں لابارپیوں سے میری خود باتچیت ہوئی صرف دو مہنے میں بکسید بھارت سنکل پیاترہ ایک جناندولن میں بدل گئی ہے جہاں بھی موڈی کی گارنٹی والی گاڑی پہنچ رہی ہے دنیا بر میں جاری ڈاک ٹک ٹو کے ایک کتاب کی نکاب کشائی بھی کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ آج مجھے شری رام مندر پر پران پرتشتہ ابیان کے زیر احتمام ایک اور پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی مندر پر چھے یادگاری ٹکٹ اور بھگوان رام پر دنیا بر میں جاری ڈاک ٹک ٹو کا ایک ایلبم جاری کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے لوگوں اور دنیا بر کے تمام بھگتوں کو وزرعظم نرندر موڈی نے مبارک بات بھی پیش گئی سری رام مندر پران پرتشتہ ابیان سے جڑے ایک اور ادھوٹ کارکم سے جڑنے کا مجھے سو بھاگی ملا ہے آج سری رام جنم بھومی مندر کو سمرپیت چھے بشیس سمارک ڈاک ٹکٹ جاری کیے ہیں ڈاک ٹکٹ پہلے جاری ہوئے ہیں آج ان کا ایک آلبم بھی ڈیلیج ہوا ہے ڈاک ٹکٹ 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 بھومی کا نبھاتے ہیں پوستل سٹرینپس بیچاروں اتحاس اور اتحاسی اوثروں کو ابلی پیڑی تک پہنچانے کا ایک مادم بھی ہوتے ہیں انہوں نے کانگریس پارٹی پر حملہ کرتی ہے کہا کہ کانگریس میں کچھ گڑ بڑ ہے جس کے وجہ سے کانگریس کی عادت بہت پریشان ہے انہوں نے اخلے شادو کو بھی نشانہ بنائے اور کہا کہ سماجوادی پارٹی کے لیے 22 جنوری کو ایودیا جاکر کفارہ ادا کرنے کا سنہری موقع ہے مندر کی پران پتشتہ کا نمتر مرنا پرم سوڑھالر کا بشہ ہے یہ ہمارے کئی جنوروں کے پنیوں کا پھل ہے جو بہت پرسندہ ہو رہی ہے میں بڑا بھاگوک ہوں بھاگوان شی رامی جنم بھونی کے مندر پران پتشتہ اس کے ساکشی بنیں گے ہم 22 جنوری بھارت کے گوہرم کا امساب ہے تمام دیشواسیوں کو اس کو پورے ہر شوڑلاس کے ساتھ منہائے جانا چاہیے بھاگوان رام جب لنکا فتح کر کے حردھیا لوٹے تھے تو دیوالی تب منی تھی اور دیوالی 22 چندوری کو منائی جائے بھاگوان رہے ہوگی ہے بھارت ایک دھرم نرپیکش راست ہے دھرم نرپیکش راست ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رام بھرو دھی راست ہے بھارت کے سمبیدھان کے پرثم پرشت پر بھاوہ ساوہم بیٹ کر نے جو سمبیدھان ہمیں دیا اس پر رام دروار کا چطر انکیت ہے تو بھارت کے سمبیدھان پر بھاگوان شری رام کی کرپا سے رام دروار کا چطر انکیت ہے تو رام تو سب کے ہے سب رام کے رام کے بھنا تو بھارت کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن اجارہ جی راہل گاندھی اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں آج بھی انہوں نے دوسرے دیش میں جا کر کے اس بات کو کہا ہے کہ یہ ایک بی جے پی کا پولیٹیکل ایمینٹ ہے اور اس میں ہم اس لئے جو نہیں جانا جاتے ہیں کیوں کانگریس اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بھارت آپ کے سمب میدھان کی بات ہے کانگریس پارٹی میں کچھ بیتال ہیں ان بیتالوں سے کانگریس نترت بہت پریشان ہے اور جب بیتال سر پہ بیٹھتا تو بکرم کی جو ہے وہ گدھی کھڑا ہو جاتی ہے کانگریس پارٹی کے بھیتر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں رام سے ہی چڑھے رام کے نام سے چڑھتے ہیں ساناتن سے چڑھتے ہیں ہندو دھرم سے چڑھتے ہیں تو یہ ہمارا ہماری پارٹی کا انتریک ماملہ ہے لیکن کانگریس پارٹی کے اندر کانگریس پارٹی کی باہرت جوڑے اور نیا یاترہ جوشک حروش سے جاری ہے اور آسام میں راہل گانڈی نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہیں کہا کہ پچھلے سال ہم نے کنیا کماری سے کشمیر تک باہرت جوڑے یاترہ کی تھی اور باہرت جوڑے یاترہ نے باہرت کا سیاسی منظر نامہ بدل دیا انہیں کہا کہ بی جی پی اور آر ایس ایس ملک میں نفرت فیلاتے ہیں اور ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے لڑاتے ہیں اٹھنا ہے راہل گانڈی نے کہا کہ باہرت جوڑے یاترہ کے بعد ہم نے منی پور سے باہرت جوڑے نیا یاترہ شروع کی اور اس یاترہ کا مقصد ہندوستان کے لوگ کو متحد کرنا ہے کیونکہ بی جی پی آر ایس ایس پوری ملک میں سماجی معاشی اور سیاسی سطاف پر نائنصافی کر رہی ہے پچھلے سال کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک ہم نے بھارت جوڑو یاترہ چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ پوری کری یاترہ کے شروعات میں لوگوں نے سوال پوچھے بی جی پی کے لوگوں نے کہا کہ یاترہ کا کیا فائدہ ہے اور بھارت جوڑو یاترہ نے ہندوستان کے پولیٹیکل نیرےٹیف کو بدل دیا بی جی پی آر ایس ایس دیش میں نفرت فیلاتے ہیں ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑاتے ہیں اور ان کا لکش جنتہ کو لڑانے کا ہے اور پھر جنتہ کا جو دھن ہے اس کو لوٹنے کا ہے سیدھی سی بات جب ہم نے کنیا کماری سے کشمیر یاترہ کی تو کافی لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہاں دیکھئے آپ نے ساؤت سے نورت تو کر لی مگر آپ کو اب یا ایسٹ سے ویسٹ یا ویسٹ سے ایسٹ بھی یاترہ کرنی چاہیے اسی لیے ہم نے بھارت چوڑو نیای یاترہ منپور سے شروع کی اور یہ یاترہ منپور ناغالینڈ اسام سے لے کر مہراشتہ تک جائے اس یاترہ کا لکش ہر دھرم کو ہر جات کو ہندوستان کی جنتہ کو ایک کرنے کا تو ہے مگر اس میں ہم نے نیایس شب بھی جوڑ رکھا ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں اگے بڑھتے ہیں یوت کانگریس کے سابق رہنما انکیتہ دتا جس نے انڈین یوت کانگریس کے رہنما سری نواز بیوی کے خلاف حیرانسہ کرنے کی الزمات لگائے ہیں انہوں نے آسام کے شیو ساغر میں باہر جوڑ و نیایاترہ کے ریاست میں داخل ہوتی ہی احتجاج شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ میں نے ایک ظالم کے خلاف انصاب کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ جیسے کہ راہل جی آسام آئے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نیایت دلائیں گے مجھے پارٹی چیز زیادت ہو۔ موسیقی 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 بیان دیے جارے ہیں دو سال سے جان چل رہی ہے لوگ صبح چناؤ کے دو مہینے پہلے اچانک مجھے نوٹس دے کے کیوں گلایا جاتا ہے چاروں طرف بی جے پی والے گھنگوں کے کہہ رہے ہیں کیجری وال کو گرفتار کریں گے بی جے پی والوں کو کیسے پتہ میرے کو گرفتار کریں گے کیونکہ بی جے پی ایڈی چلا رہی ہے تو مجھے ابھی گرفتار کیوں کریں گے لوگ صبح چناؤ کے پہلے کیونکہ وہ نہیں جاتے کہ لوگ سبا چناؤں میں میں پرچار کروں گا تو بیسیکلی اس پوری قواعد کا یہ سمن اور یہ جو ساری قواعد ہے اس کا مقصد ہے کہ بل یہ ہے کہ کیجری وال کو لوگ سبا چناؤں کے پہلے گرفتار کر کے چلے بڑی خبر کے اس بلٹن میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی اپنے میز باند زخور لولائبی کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستانی بس